اسلام علیکم پیاری ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش اور پرسکون رہیں آج آپ کے ساتھ ایک ہوم ریمیڈی شیئر کروں گی بہت سارے لوگوں کو لیڈیز جنس کو کمر میں درد کی شکایت رہتی ہے بعض لوگوں کو جوڑوں میں درد کی شکایت رہتی ہے اس کے لیے یہ بہت اکسیر اور لا جواب نسخہ ہے ہمارا آزمودہ ہے سالہ سال سے ہماری فیملیز میں یہ یوز ہوتا آ رہا ہے کوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹس سچ نہیں ہیں اور بہت ہی کام کا نسخہ ہے جن لوگوں کو کمر میں درد ہو یا جن لوگوں کے جوڑوں میں درد ہو جیسے گھٹنوں میں یا انگلیوں کے جوڑوں میں درد ہو تو اس کے لیے یہ ہم یوز کرتے ہیں اس میں جو انگریڈینٹس ڈلتے ہیں وہ بھی بہت عام اور سمپل ہیں آپ کو کہیں سے بھی کسی بھی پنسار شوپ سے آسانی سے یہ مل جائیں گے اور سستے بھی ہیں اس میں سب سے مین انگریڈینٹ جو ہے وہ نشاستہ ہے یہ ساری انگریڈینٹس انڈیویجولی بھی اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ دیکھیں لیکن اگر آپ اس کو مکس کر کے ملا کر اور یہ صفوف بنا لیں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو پھر تو بہت اکسیر ہوگا اس میں یہ فرسٹ انگریڈینٹ جو ہے یہ گندم کا نشاستہ ہے ویڈ سٹارچ جس کو ہم عام زبان میں نشاستہ ہی کہتے ہیں یہ پانسو گرام ہے ساتھ میں یہ چینی میں ڈالنے جا رہی ہوں آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہیں تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ایک انگریڈینٹ بہت کروا ہوتا ہے اس لیے ہم اس میں چینی ڈالتے ہیں دوسرا اس میں جو جائے گا یہ ہے سنگارہ پاودر سنگارہ موسم میں جب آتے ہیں تو لوگ اس کو کچھے بھی کاتے ہیں اور پھر اس کو ڈرائے کر کے یہ پاودر بھی یوز کیا جاتا ہے اس میں میں نے ایک آپ کو دکانے کے لیے ثابت رکا ہوا ہے تاکہ آپ کو دکا سکوں کہ یہ اس فارم میں ہوتا ہے سنگارہ پاودر بھی اگر دودھ کے ساتھ استعمال کیا جائے بچوں کو استعمال کروایا جائے تو ہڈیوں کے لیے بہت مفید ہے یہ تقریبا ایک سو پچاس گرام سے تھوڑا سا زیادہ ہے یہ پاودر یہ جو نیکسٹ انکریڈینٹ ہے یہ چاکسو ہے اس کو چاسکو بھی کہتے ہیں چاکسو بھی کہتے ہیں کالے دھانے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت سخت ہوتے ہیں گرائنٹنگ میں تھوڑی دکت ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس کو دوپ میں تھوڑی دیر کیلئے رکھ کر گرم کریں گے اور پھر اس کو گرائنٹ کریں گے تو تھوڑی آسانی سے یہ نپس جاتے ہیں لیکن اس کا چلکہ بہت سخت ہوتا ہے وہ آپ نے چان کر ہٹا دینا ہے اور یہ پچاس گرام ہے نیکسٹ یہ جو ہے یہ گوند ہے گوند بہت ساری اقسام کی ملتی ہیں ساری ہی بہت مفید اور کرامت ہوتی ہیں لیکن یہ سپیسیفک جو میں ہی اس کر رہی ہوں اس کو پھلائی کیا گوند کہتے ہیں عام زبان میں لوکل زبان میں اس کو پھلوسا کا گوند بھی کہا جاتا ہے یہ دو سو گرام ہے یہ عام گوند سے تھوڑا سائز میں چھوٹا ہوتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے ایک ایک کر کے پاودر فارم میں لے کے آنا ہے سب سے پہلے میں یہ چاک سو لوں گی اس کو میں گرائنڈ کروں گی یہ تھوڑی دیر میں یہ گرائنڈ ہو جائیں گے تھوڑی سی دکت ہوتی ہے اس کو گرائنڈ کرنے میں اگر آپ کا گرائنڈر پاورفل ہے تو یہ آسانی سے پس پی جائیں گے لیکن عام طور پر یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں یہ جب گرائنڈ ہو جائیں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں یہ چھلکے اس کے بلکل بھی کپلیٹلی پستے نہیں ہیں بیج اس کا پس جاتا ہے اندر سے اور جو چھلکے ہیں یہ پلیکش ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بلیک پلیک اس میں چھلکے ہیں اس کو ہم نے چھان کر اس سے الگ کر لینا ہے اور اس کا جو پاودر بیج کا ہے یہ ہم نے الگ کر کے اس کو یوز کرنا ہے چھلکوں کو ہٹا دینا ہے یہ ابھی چھنے ہوئے فارم میں میرے پاس آگیا ہے یہ یلوش صفوف بن گیا ہے یہ اس فارم میں آ کر آپ نے پھر اس کو یوز کرنا ہے ثابت کا آپ نے وزن پچاس کرام لینا ہے پھر جب یہ پس کر اور چھن کر آ جائے تو وہ پھر جتنا بھی آپ کو ملتا ہے وہ ٹیک ہے ابھی نیکسٹ ہم نے گونت کو پیسنا ہے یہ دکھنے میں سخت نظر آتا ہے لیکن یہ بہت آسانی سے پس جاتا ہے پاؤڈر فارم میں جلد ہی آ جاتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ بلکل فائن پاؤڈر لیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہوگا تو اس لیے اس کو بھی آپ پیس کر پھر اس کو چھان لیں تو آپ کے پاس ایک بلکل کمپلیٹ ایک اہموار سا پاؤڈر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا یہ ابھی نشاستے ہی میں میں اس کو چھان لوں گی یہ دیکھیں یہ اس فارم میں آ جاتا ہے تو ابھی اس کو ہم چھان لیں گے تو فائن پاؤڈر ہمارے پاس آ جائے گا یہ میں نے نشاستے کے اندر ہی اس کو چھان لیا ہے اب یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہم آپس میں مکس کر لیں گے اور چھمچ سے ان ساری چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہ اس میں ابھی ہم ڈالیں گے چاکسو پاؤڈر اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے سنگھاڑا پاؤڈر اور اس کے بعد شامل کریں گے چینی پھر اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور پھر کسی ائر ٹائٹ جار میں یا شیشی میں ہم اس کو بھر لیں گے اگر آپ زیادہ مقدار میں بنائیں گے تو آپ اس کو پلیس فریج میں رکھ دیجئے گا فریج میں رکھنے سے یہ خراب نہیں ہوتا سالہ سال بھی چل جاتا ہے اب اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ ایک چمچ یہ کانے والا جو ٹیبل سپون ہوتا ہے یہ آپ نے پانی یا دودھ کے ساتھ لینا ہے اگر آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو بہت اچھا ہے اگر جو لوگ دودھ نہیں پسند کرتے تو وہ پانی سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو تقریباً مہینہ آپ یوز کریں گے تو آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو ریکلر لینے کی عادت بنا لیں گے تو آپ کی ہڈیوں کا درد بھی ختم ہوگا جوڑوں کا بھی درد ختم ہوگا اور آپ کی ہڈیاں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کو بہت فائدہ دیں گی میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ نسخہ اچھا لگا ہوگا آپ ضرور اس کو ٹرائے بھی کریں گے میں نے بھی سواب کی نیت سے یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی آگے اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے وہ ایک ریمیڈی پا لیں اور ان کو بھی اس سے فائدہ ہو یہ ساری ہربل چیزیں ہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے سچ ہم نے نہیں پایا بہت اچھی چیز ہے بہت تکثیر بہت لا جواب ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے ہم خود اپنے کرم میں یوز کرتے ہیں ہماری فیملی یوز کرتی ہے سب کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو آپ بھی پلیز اس کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا اگر کسی کے کام یہ آ جائے تو بہت اچھی بات ہے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ